موسیقی ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے ٹپس آف دے کی ٹپس آف دے کی بات کریں گے اور لور کیپس آپ کو سب سے پہلے بتا دوں آپ پر کیپ بھی آپ کو بتا دوں آپ پر کیپ کل خیبہ چوباکو میں لگا ہے جس کے والیم بڑے محدود رہے 50 والیمز رہے اور لور کیپ دیوان موٹرز میں جانسن این فلیپس میں دیوان سینٹ میں غنی گیسز میں تھری سٹار میوچل میں اور اس کے ساتھ اتفوجی فوٹ میں اور الاباس شیگر میں سورچ کارٹن میں بلال فائیورس میں ایس ایس آئل میں ان میں لور کیپ لگا ہے مارکٹ کی صورتحال ابھی اس طریقے سے ہے 39,720 پر سٹاک مارکٹ ٹریٹ کر رہی جس میں 500 پائنٹس کا ہم نے کمی دیکھی ہے سٹاک مارکٹ اس پورے ہفتے بہت بیارش رہی اور اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں آج بھی کوشش کریں گے آپ کے سامنے وہ گرانڈ ریالیٹیز رکھیں جو سٹاک مارکٹ سے اسوسیئیٹ کر رہی ہیں اور ہم رکھتے ہوئی ہیں ہم وہ باتیں نہیں کرتے جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں تیکنیکل جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ بیارش ہو رہی ہے تو یہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں کال کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنے ٹیلی ویجن کی آواز بند کر دیجئے گا ایک کالر ہے ہلو اسلام علیکم بھارکم اسلام سر میں خالد بات کر رہا ہوں یہ حوالی سے جی خالد صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹھاگ ہیں سر الحمدلہ سر آپ کو پہلے تو میں مبارک بات دوں گا آپ بہت اچھے شو کر رہے ہیں اور سر بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں شو میں پوزیٹیو باتیں ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ تائیں دے رہے ہیں اور جس میں سٹارٹ اکسینٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج میڈیا کا دور ہے مارکیز پورٹی ساؤ جائنگیز کی جو نفسیہ کی آتی اس سے بگر گئی ہے یہ سر کیا ہو رہا ہے آج نواز شریف صاحب میں مطلب چاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا میں میں نے پیسے لگایا ہوئے مارکیز میں میں پریشان نہیں سر میں اسے پیسے بات کر رہا ہوں میں کسی کا بھی نہیں ہوں امران خان کا اور نواز شریف کا لیکن ہم تو مجھے تو سر اس طرح لگتا ہے جس طرح ہم روہنگیا میں رہ رہے ہیں جن کا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے اس میں رول آف لا اور سیٹ کی جو وہ ہے وہ نظر نہیں آرہا سر ہم کس سائٹ پہ جا رہے ہیں کالگو کیپٹن صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ بھی ان کی کر رہے ہیں ہم بھئی کسی کی نہیں کر رہے ہیں ہمیں اپنا جو ہم نے پیسے لگایا ہوئے سر میں پینشنر ہوں میں نے اپنی پینشن کی جو ہے وہ امونٹ لگائی ہوئی ہے سٹاک اسٹین میں اب مجھے بتائیں میں بھرابی میں میں کہاں جاؤں آپ نے کتنا کیپٹل سٹاک مارکٹ میں لگایا ہوئے خالد صاحب میں نے سر سیون لیک سیون لیک اور پینشن آپ کو کہاں ایو بی آئی سے ملتی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ کی کیوری کیا ہے آپ کیا چاہتے مجھے بتائیں سر میں بس آپ کے پروگرام کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ڈکٹیشن کسی کی نہیں لیتا میں آپ کے توسط سے سارے ایک میسج دے رہا ہوں قوم کو اپنے حکمرانوں کو پلیز ہمارے حال سے رہم کریں اس کو کوئی کسی صورتحال ہے اس کا پلیز کچھ کریں آج جو ہوا ہے ابھی اس کی وجہ سے دیکھیں پانچ سو پائنٹ گل گئے صحیح کہہ رہے ہیں سر تھرڈی نائن تھاؤزن پر انڈیکس آ چکا ہے میں خود ساتھ صبح سے پریشان ہوں اور دیکھیں اس ہر میڈیا کا دور ہے الیکٹرونک میڈیا ہے آپ دیکھ رہے آرائیٹ تھینکیو سو مچ خالد صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ تھینکیو سو مچ آپ نے میرے گدشتہ روز والے کانٹینٹ کو سپورٹ کیا میں بہت بیلنس ہو کر بات کرتا ہوں میں کسی کے فیور میں بات نہیں کرتا لیکن انفرچنیٹ میں سچ بولنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا میں حلفیا یہ بات کہہ سکتا ہوں میں سچی بات کروں گا اچھی لگے یا بری لگے اور کسی کے لیے کوئی بھی بات ہو سٹاک مارکٹ اتنا کریسس فیس کر رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے گورنمنٹ کے میجرز کیا ہے گورنمنٹ کیوں نہیں کچھ مارکٹ کے لیے کیپٹل مارکٹ کے لیے سوچ رہی آپ نے الیکٹرونک میڈیا کی بہت اچھی بات کی میں ریکویس کروں گا کہ کچھ نئی ریگولیشنز سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف پاکستان بلڈ اپ کرے ریگارڈنگ پاکستان سٹاک ایکچینج کہ یہاں پر کچھ کانفرنس کا بھی ایک سیشن ہونا چاہیے پابلک ریلیز تو ہمیں پیپر پہ ڈاکومنٹ ملی جاتا ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا کا سپورٹ لیتے ہوئے اعتماد ملیں تمام انویسٹرز کو ٹریڈرز کو مارکٹ میں چیزیں پری پلان نہیں ہوتی نہ ہونی چاہیے میں ہرکس اس کو سپورٹ نہیں کروں گا سٹاک مارکٹ کو بلکل فریز چھوڑ دیں like a simple and empty ground اس میں آپ کو رہ کے پلے کرنا ہے بڑی سرمایہ کاری سٹاک مارکٹ میں ہو سکتی ہے انویسٹر 2017 کے بعد سے جس نے انویسٹ کیا ہے وہ بہت پریشان ہے وہ جو ہے کہہ رہا ہے کس لیبل پر مارکٹ آ چکی ہے 51,000 کا انڈیکس 39,000 کا انڈیکس بہت فرق ہے یہ فرق بھی یہ سمجھ لیجئے ساتھ آٹھ مہینے کا ہے یہ فرق کوئی تین چار سال کا نہیں ہے اگر گریجولی ہوتا تو سٹاک مارکٹ بہت انویسٹرز کو سہارا دیتی لیکن انفرچنیٹ پالیسی اور سرمایہ کاری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک اور کالر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ میں بہت بڑی گریٹ نیا ہے کہ آپ سچ بات کرنے ہیں ہمیشہ سچ بات کرنے چاہیے میری طرح کسی سے نہیں ڈرنے چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے چاہیے اور دوسری میں ایک بات کہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکو جو تھا وہ اس کو سنن ڈیوین دیا ڈھائی سو پرسنٹ چھے مینے کا اور کل بھی اس کو اوپر کا لگ لگا تھا آج صبح صبح دس پر بڑھ کے بھی دور پر پرس ہوا ہوا ہے دیکھو نا یہ مارکٹ سائسدار کی وجہ سے تھینکیو سو مچ خاجہ شاہد آپ نے کال کیا اور آپ صحیح کہنے سے پولٹیکل ایشیوز کی وجہ سے سٹاک مارکٹ کا جو ہے وہ حال بے حال ہوا ہے سٹاک مارکٹ نہیں سمل پا رہی جتنا زیادہ پولٹیکل انسٹینٹی ہو رہی ہے میں نے پچھلے پروگرامز میں کہا تھا پینامہ دنیا بھر میں افیکٹ کیا دنیا بھر کے کانٹریز پولٹیشن انڈیویجرز کو افیکٹ کیا اس کے بعد پندرہ دن یا زیادہ سے زیادہ تیز دن اس کے بعد یہ چپٹر کلوس ہو گیا سسٹمز آگے بڑھ گئے وہ آپ اکنومی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بزنس کی باتیں کر رہے ہیں وہ اچھائی کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے اگر ادارے کچھ کرتے بھی ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں آپ اداروں کی آگے آ کر اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا کی کیمپین چلا رہے ہیں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں ہمیں ملک کو سپورٹ کرنے کی باتیں کرنی ہیں فائننشل کرائیسز پاکستان میں اس وقت جس سطح پر پہنچ چکا ہے گدشتہ روز جو میرے جذبات تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں سوچتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے اکاؤنٹ ڈیفیجٹ کو ہم صحیح کریں گے ہم گھر کا بجٹ بناتے ہیں تو ملک کا بجٹ کیسے بنا کر کیسے بہتری ہوگی اتنے قرضے بڑھ چکے ہیں اس ملک پہ کون ریپے کرے گا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے ہم کام کریں گے مینیفیکچرنگ ہو نہیں رہی ایکسپورٹس ہماری بلکل ختم ہو چکی ہیں انڈسٹریز بند پڑی بھی ہیں امپورٹ بل اتنا بڑ گیا ہے اور جو اب پورجیکٹ لگایا جا رہے ہیں وہ بھی امپورٹ پہ انحصار کیے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ایک اور کالر ہے اللہ السلام علیکم علیکم السلام روحل بھائی میں رحیم بول رہا ہوں جی سر پہ کیسے ہیں میں ٹھیک تھا رہیم آپ ٹھیک ہو خیریہ سو بس اللہ کر رہا میں روحل بھائی یہ بتائیے گا کہ جون میں جو انڈ ہوا پی ایس ہوگا جی جی پانچ پانچ چھے چھے مہینہ ان لوگ کرتے ہیں اس مسئلے پہ کوئی ہو نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اسنا کمزور ملک ہے جو تین چار چور اچھوک کے وجہ سے مطلب اسنا مارکیٹ ازم ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس سب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ رہیم پی ایس ہو کے کچھ معاملات ڈیویڈن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے ڈیویڈن اناؤنس کیا تو تھا آپ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ڈیویڈن جو ہے آپ لوگ کو ملا ہے نہیں ملا پچھلے مہینے کا اسے پچھلے والے کا تو میں نہیں بگا رہا میں سکس منز کا بتا رہا ہوں آپ کا اور دیکھیں ابھی پی ایس ہو کے کیا معاملات رہتے ہیں سٹیٹ کو لیڈ کر رہا ہے پی ایس ہو پاکستان سٹیٹ وائل دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات رہتے ہیں کیونکہ ابھی گورنمنٹ کا تھوڑا ست جو ہے معاملات فیشی فیشی ہیں تھوڑا سی انسٹینٹی آپ خود دیکھ رہے ہیں ٹیلیویڈن کی لوزانہ کی بنیاد پر نیوز پیپرز پر دوسرا پاکستان کمزور جو ہے بلکل نہیں ہے پاکستان کو کچھ انڈیویڈیلز بیرونی طاقت کے لیے کمزور کر رہے ہیں کچھ انڈیویڈیلز بیرونی ایجنڈے کے طور پر پاکستان کو نقصان پہچا رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے پاکستان میں ہم کہتے ہیں ہمارا روایتی دشمن بھارت ہے اس سے زیادہ خطرناک آپ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں اداروں میں بھی وہ بیٹھے ہوئے اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہچا رہے ہیں اور ٹیلیویڈن پر آ کر اس طرح کی اداروں پر باتیں کرتے ہیں اس طرح کی قدخن لگانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس طریقے سے ملک بڑا نقصان اٹھا رہا ہے دیکھیں ہمیں آگے کا سوچنا ہے ہمیں اس ملک کو آپ کو خواب کو خدمت کرنی ہے اس زمین کی اس ملک کی اور کیسے کریں گے خدمت آپ اپنی پوزیٹیوٹی کے ساتھ خدمت کریں گے اس طرح کی ڈپلومیٹک باتیں کر کے کنٹروورشل باتیں کر کے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں آپ رہیم صحیح بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی اسٹاک مارکٹ کی صورتیال کیا ہو گئی یہ آج فرائیڈے ہے اتنی زیادہ مندی ابھی مارکٹ کا آغاز نہیں ہوا کہ لوگوں نے مال بیشنا شروع کر دیا لوگ پریشان ہیں کہ جو پیسہ لگایا ہے وہ بھی ملے گا نہیں ملے گا درے ہوئے ہیں پینک ہو رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کون سپورٹ ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی لیکن دیفنیٹلی پیسہ ان کا ہے با اختیار وہ ہیں انہوں نے لینا ہے ان کو اپنا سٹاک مارکٹ کو پیسہ لکوٹ کرنا ہے کیسے گھر چلائیں گے ضرورتیں کیسے پوری کریں گے وجلی کے پل کتنے آرہے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنے ایکسپینسیو وجلی ہو گئی ہے آپ کی جو آپ کو کوموڈیٹی ہے وہ کتنا ریٹ کتنا بڑھ چکا ہے تو کیسے سروائف کریں گے لوگ سرمایے کے لیے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں کہ اچھی انویسمنٹ ملے انفرچنیٹ وہ بھی نہیں مل رہی ان کا جو لگایا ہوا کیپیٹل ہے فور ایگزیمپل ایک لاکھ روپے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا پچاس پچاس ساتھ ہزار کے ڈیفرنس سے لوگ جو ہے سٹاک مارکٹ میں لقصان اٹھا رہے ہیں میں نے ایک ایگزیمپل رکھی ہے کالر ہیں علوہ السلام علیکم علوہ السلام علیکم وہلیکم اسلام کون ساتھ بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں رویلزا میں زشان احمد بات کر رہا ہوں آپ سے پہلے ہی میری بات ہوئی تھی خیلی میں یہ پس آپ کے محسز دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس بل کے کرتا دھرتا ہیں چکے رسپونسبل ہیں چاہے وہ عدارے ہو چاہے وہ اسٹیبلشنڈڈ Jessica اگر یہ جو بھی انہوں نے جو کچھ بھی ہوا ہے اگر یہ افورٹ نہیں کر سکتے تھے انہیں بات کے بھی جو پلس اور مائنس آنے تھے انہیں سامنے رکھ کے ایکشن لینا چاہیے تھا ان سے چند سال افراد اگر نہیں کنٹرول ہو رہے تو یہ ملک کے چلائیں گے ان کو سامنے نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا ملک کے ساتھ اگر یہ چند سو دو ٹکے یہ چاہے یہ جو وٹاور جو بھی ہو چاہے نوان شریف ہو زنداری ہو اگر یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو سکتے تو پھر آلام سے بیٹھ جائیں پھر حوالے کر دیں ان کے ملک کو ان کے ٹھیک ہے دشان صاحب آپ نے کے کیپٹل لگایا اس ٹرک مارکٹ میں ٹھیک ہے کال ڈراؤپ ہو گئی ہے دشان صاحب آپ کی بلکل جذبات کیے مقدر کرتے ہیں آپ تمام تر کالرز آج پہلی کال بھی ایسی آئی اب گزشتہ روز جو میں نے پروگرام کیا ایک ایسا پروگرام تھا اس لیے ساری ایسی باتیں کرنی کیونکہ ضرور یہ باتیں عوام کے سامنے رکھنا آپ کچھ لوگ پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں کچھ کو گورنمنٹ کے کانٹینٹ کو آپ کیجئے لیکن آپ فیکٹن فگرز تو سامنے لے کر آئیے میرے پاس چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں میرے پاس جو سورسس ہے وہ پاکستان کا ڈیٹا ہے اور میرا دماغ ہے میرا دماغ چلتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ جی یہ چیز غلط ہو رہی ہے مجھے پورا حق ہے آپ کے سامنے چیزیں رکھنے کا میں کوئی ڈرک فیسس نہیں بتاتا ہوں کسی کے بھی تو رشان صاحب بھی زائی سی بات ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے پاکستان میں جس طریقے سے فائننشل معاملات فائننشل کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں بیئر کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ سٹاک مارکٹ کا بیئرش ہونا جو کہ ہو رہی ہے ایک اور کودا رہے ہیں اللہ السلام علیکم سلام علیکم انور اقبال بول رہا ہوں صاحب انور اقبال صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاگ ہیں سٹاک مارکٹ کو ٹائم بینگ بند کر دینا چاہیے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے کے دو ہزار آٹھ میں اکھرائیسز آیا تھا تو سٹاک مارکٹ بند کر دی گئی تھی تو لہذا اس کو سٹاک مارکٹ کو بند کر دیا جائے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے اور اوڈ آٹھ میں جیسے دو ہزار آٹھ میں کام ہوگا تھا اس طرح کیا جو ہے اوڈ آٹھ کا کام شروع کر دیا جائے سٹاک چینج کو بند کر دیا جائے انور اقبال تھانکیو سو مچ فور کالنگ آپ اس طرح کی باتیں پلیس نہیں کیجئے سٹاک مارکٹ کو کیوں بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کوئی چیز اگر پرفارم نہیں کری کیا اس کو بند کر دینا مسئلے کا حال ہے آگے بڑھ کر پروٹیس کیجئے آپ کو حق ملا ہے آپ اپنی بات عوام تک آگے گراؤنڈ پر تک پہنچائیے لیکن خدارہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کیجئے ہمادیاں لوگوں نے بڑی مہینہ سے سٹاک مارکٹ کے لیے کام کیا ہے دن رات کام کیا ہے انہوں نے اپنے پورا پورا سرمایہ سٹاک مارکٹ میں لگا دیا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں دو ہزار آٹھ کے کرائسس کی آپ بات کریں مجھے یاد ہے تین مہینے کے لیے فلور فریز ہو گیا ٹریڈنگ نہیں ہوئی تھی ہمارے سٹاک مارکٹ میں اتنی افراد تفرید ہی اس سٹاک مارکٹ میں لیکن اب ویسی سکراتیال بلکل نہیں ہے اس بات کیا تو ایشورٹی میں آپ کو انشور کروا رہا ہوں سر کہ ابھی ریگولیشن اسٹرکٹ ہو چکے ہیں اب وہ اب تو چائنیز آ کر بیٹھ چکے ہیں فالو ڈیریکٹرز کبھی بھی وہ شٹ آف نہیں کریں گے سٹاک مارکٹ کو اب آپ کے لوکلز کے اختیارات ہیں اتنے نہیں ہیں فارٹی پرسن جو کنسورٹشم ہوا وہ رائٹس رکھتے ہیں تو سٹاک مارکٹ بند نہیں ہوگی سٹاک مارکٹ بہتر ہوگی اور انشاءاللہ ہونی چاہیے کیونکہ سٹاک مارکٹ میں بہت لوگوں کا سرمایہ لگا ہے انبر اقبال صاحب اس طرح کی باتیں نہیں کیجئے اور اس طرح کی باتوں کو سپیٹ بھی نہ کیجئے ریکویسٹ ہے میری آپ سے ٹھیک ہے جی ایک اور کالر ہے علیہ السلام علیکم علیکم السلام جی کون سے آپ بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اکبر بات کر رہا ہوں کاتھی سے جی اسفر کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ میں یہ کہہ رہا تھا تو آج جو واقعہ کورٹ میں کیا عزالت کو چاہیے ان کو فورڈ وہیں پہ گریفتار کرنے سب کو ٹھیک ہے انور اقبال اسفر صاحب بات کر رہتے اسفر صاحب بس یہ تھوڑا سا پولٹیکل ڈسٹربنس چل رہی ہے ابھی بھی وکلا اور یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلی ویجن سکرین پر صبح یہ سارا ٹی ایشوز ہو رہے ہیں اب دیکھیں آپ لوگ کتنا پریشان ہیں تمام تر جو کالز آتی ہیں اصل میں یہی کالرز ہیں ہمارے جو پریشان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملکی اگر ہم بات کریں گے تو لوگ ہماری بات کو لے جائیں گے انکر تو بول رہا ہے کسی نے ڈکٹیٹ کیا ہوگا کسی وجہ سے بول رہا ہے لیکن آپ لوگ کی جو کالر ہے آپ لوگ کی جو کالز آتی ہیں یعنی کہ چوتی اور پانچوی کالر جو گورنمنٹ کے اگینس پالیسیز اور سٹاک مارکٹ سے اسوسیئٹ آئی ہیں کالر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور کالر ہے جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سب شریف ہو رہا ہوں گرین ٹاؤن لاؤر سے کون بات کر رہے ہیں میں محمد شریف ہو رہا ہوں گرین ٹاؤن لاؤر سے جی شریف صاحب کیسے ہیں آپ شریف صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے ہاں شاہر گزارش ہی ہے یہ عدالتیں اگر صحیح ہوتی سارا کوئی صحیح ہوتا تو ان کو گریفار کرتے ان کو پکٹ دے ان کو جلوں میں ڈال دے یہ صاحب کو آپ سے ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شریف صاحب آپ تو انسٹیٹوکشنز پر اس طرح کی بات نہ کیجئے ہمارے جو سپریم کورٹ کے ادارے ہیں ہمارے کوئی بھی ادارے ہیں بڑی ان کی عزت کرتے ہیں ہمیں کرنی پڑے گی ہمیں اپنے ملک کے لائزیسلیشن اداروں کے عزت کرنے کی اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوسری بات معاملات عدالت میں چل رہے ہیں ہمیں اختیار نہیں ہے ہم عدالت کے کسی بھی پروسس میں بول سکیں آپ کو پتا یہ بھی ایک فرد کہہ لیجے توہین عدالت کے اس میں آتا ہے ان چیزوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ شہری ہیں اس پاکستان کے دوسری بات یہ کہ سر میں آپ کوئی بات نہیں کر رہا آپ خود دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ کال ساتھ چکی ہیں گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے فائننشل کرائیسز کی وجہ سے ایک اور کالر ہیں میں آپ کو ایک سیجیشن دینا چاہتا ہوں یہ بروکر کا کردار ختم کر کے بینکوں میں ایک کانٹر بنا دیں اور لوگ اپنے اکانٹ سے شیئر بیچیں اور خریدیں ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی اس کا بڑا کانسلیکٹ ہو سکتا ہے کانسلیکٹ ہوا کچھ پروڈکس کو لے کر کانسلیکٹ ہوا تھا یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس پر ابھی بات ہو رہی ہے دیکھیں اس پر کتنی بات ہوتی کہ بڑے نمبرز آپ روکے چاہتے ہیں ان کو شٹ آف ہونا پڑے گا تو اس پر میں کیا کامنٹ کروں آپ کی سجیشن تھی لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ آپ نے بات رکھی ہے سامنے کہ بینکرز کو دے دیا جائے بینکنگ سسٹم کا ای تنگ ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی اب دیکھیں یہ ہماری مینجمنٹ کا کام ہے سٹاک ایکچینج کی مینجمنٹ وہ بہتر سمجھتے ہیں سٹیٹ بینک بہتر سمجھتا ہے ایسی سی پی بہتر سمجھتا ہے اور ہمیں بڑا ٹرسٹ کرنا پڑے گا اپنے تمام تک داروں پہ آپ لوگ گھبرائیے مت آپ لوگ کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو گو فور ایٹ ورنہ پینک نہ کیجئے ریلیکس رہیے انسٹیوشنز موجود ہیں سوز سمجھ کے اپنے سٹاک کو لیکوٹ کیجئے یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اور کسی بھی جو منفی خبر ہیں ان کو بالکل نہیں دیکھئے اور کوئی جس بارے میں ریکمینڈیشن دے رہا ہے اس کو دیکھیں وہ کیوں دے رہا ہے آپ کے سٹاک کی جو ویلیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے آپ نے کیپٹل مارکٹ میں انویسٹ کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو جو ہے نقصان ہو کسی بھی قسم کا تو اپنے آپ کو بہت سینسبل ہو کر کیجئے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے محدود کالز میں آپ کی لے سکا لیکن آپ کو کوئی بھی کیوری چاہیے تو روحیل انتخاب پر میرا فیس بک کا پیج وہاں پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں ٹویٹر پر میں آویلیبل ہوں ٹویٹر پر جوائن کر سکتے ہیں ٹویٹ کر سکتے ہیں آپ کے لئے میں وہاں پر سوشل میڈیا پر ٹوئنٹی فور بائے سائیون آویلیبل ہوں میں بہت کوشش کروں گا آپ لوگ کی ریپلائے کروں لیکن میں نہیں کر پاتا کچھ کر پاتا ہوں کچھ نہیں کر پاتا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میری بڑی کوشش ہوتی ہے میں ہر ایک ایک جو انڈیویجیل آپ لوگ کرتے ہیں بڑی محبت سے کرتے ہیں اس کا شکریہ دا کروں گا تو میں آپ کو وہاں پر بھی ریسپونس کروں گا ہماری آج کے جو کالرز ہیں وہ دیکھیں کہ آج سیکنڈ سیشن میں کیا صورتحال رہتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو میڈے اپ ڈیٹس دیں گے ایک بریک لیں گے بریک پر جب واپس آئیں گے تو انفرمیشن ٹکنالوجی کی بات کریں گے stay with us